السلام علیکم میں ہوں عمزہ دوسین اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئیسوٹوپس آج کی لیکچر میں ہم ڈیفرنٹ ایٹمز کے آئیسوٹوپس کو پڑھیں گے جس ہے ایڈروجن، یورینیم، کاربان، کلورین تو ویڈیو کی اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیسوٹوپ ہے کیا آئیسوٹوپ ہے سیم ایٹامک نمبر ایٹامک نمبر جس میں سیم ہوگا لیکن اس میں ایٹامک نمبر 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 ای سیم نمبر آف پروٹانس سیم نمبر آف پروٹانس کیونکہ ایٹامک نمبر پروٹان کا اتعداد ہے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیا ہوگا نمبر آف نیوٹرانس جس میں نیوٹرانس ڈیفرنڈ ہوگا تو ہی اس کا ایٹامک باز جو ہے نا بگڑے گا کیونکہ نمبر سیم ہوگا اگر نیوٹران ڈیفرنڈ ہوگا تو زیاری بات ہے اس کا ایٹامک باز کیا ہوگا ڈیفرنڈ ہوگا ڈیفرنٹ ایٹیم ایلیمنٹس کے ہم آئیسوٹوپس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپس اب ہائیڈروجن کے بارے میں ایک اور چیز بتائیں آپ کو کہ ہائیڈروجن کے نیوٹرل ایکٹم میں کوئی نیوٹران نہیں ہے اب کوئی آپ کے پاس ایم سی کیوز آ جائے کہ وچ ایلیمنٹ ہیز نو نیوٹران تو وہ کیا ہوگا ہائیڈروجن حالانکہ اس کے آئیسوٹوپس میں ہائیڈروجن ہے اب اس کا پہلا آئیسوٹوپ ہے پروٹیم دوسرا آئیسوٹوپ ہے دیوٹریم اور تیسرا آئیسوٹوپ ہے اس کا ٹرائٹریم اب ان میں فرق کیا ہوگا ان کا ایٹامک ماس ڈیفرنٹ ہوگا یعنی کہ اس کے نمبر آف نیوٹرانس ڈیفرنٹ ہوگے اب اس میں دیکھتے ہیں پروٹان کتنے نیوٹران کتنے اور اس کا ایٹامک ماس کتنا ہے کیونکہ پروٹان اور نیوٹران کے تعداد کو ان کے کیا کہتے ہیں ایٹامک ماس اب پروٹیم میں ایک پروٹان ہے اس میں نیوٹران نہیں ہے تو اس کا ایٹامک ماس کیا بنے گا ایک نیوٹرم میں ایک پروٹان ہے ایک نیوٹران ہے تو اس کا ایٹامک ماس کیا بنے گا ٹو ٹرائٹرم میں ایک پروٹان ہے دو نیوٹران ہے اس کا ایٹامک ماس کیا بنا ٹری اب ایک چیز کامل دیکھیں کہ پروٹان نمبر سیم ہے پروٹان نمبر چینج نہیں ہو رہا نیوٹران نمبر کیا ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے تو آئیسوٹوپس کیا ہے سیم نمبر آف پروٹان پر ڈیفرن نمبر آف نیوٹران اسی کو ہم کہتے ہیں پروٹان اب ہم پڑھیں گے کہ اس میں سے اسٹیبل آئیسوٹوپس کون سا ہیں حالانکہ آئیسوٹوپس تو ہوتی نہیں ہیں اب دیکھیں گے کہ اسٹیبل آئیسوٹوپ کون سا ہے تو اسٹیبل آئیسوٹوپ کون سا ہے ٹرائٹریم اب ہم پڑھیں گے یورینیم کے ایسوٹوپس اب یورینیم کے کاربان کے کتنے ایسوٹوپس تھے تین اب یورینیم کے بھی کتنے ہیں تین ایسوٹوپس ہیں یورینیم کا ایٹامک نمبر ہے 92 ٹھیک اب اس میں دیکھیں گے پروٹان نیوٹران اور اس کا ایٹامک ماز اب دیکھئے گا اس میں 92 پروٹانس ہیں اور 142 اس میں نیوٹرانس ہیں تو اس کا ایٹامک ماز کیا بنے گا 234 دوسرے ایسوٹوپس میں اس کا ایٹامک نمبر تینوں میں سہم ہوگا صرف ڈیفرنٹ کیا ہوگا نیوٹران نمبر نیوٹران نمبر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوگا 143 اس کا ایٹامک ماز کیا بنے گا 235 اور اس میں کتنے نیوٹرانس ہیں اس میں نیوٹرانس ہیں 146 اور اس میں ایٹامک ماز کیا بنے گا اس کا do 38 اب یورینیم کے بھی تین ایسوٹوپ ہیں یورینیم کو ہم کہاں یوز کرتے ہیں یورینیم کو ہم ایسے ریڈوکٹیو ایلیمنٹ ہے ہمارا ریڈوکٹیو وہ جو ریز خرچ کرے ریز اس کو ہم میں لی ایٹامک باؤنک میں بھی یوز کرتے ہیں تو اب آتے ہم کہ اس کا اسٹیبل ایسوٹوپ کون سا ہے تو اس کا اسٹیبل ایسوٹوپ ہے ہمارے پاس یورینیم 238 اس کا ایسوٹوپ اب ہم پڑھیں گے کلورین کے ایسوٹوپ کلورین سے پہلے اگر کاربان کے پڑھ لیں تو کاربان کے بھی تین ایسوٹوپس میں اب اس میں پروٹان نمبر دیکھیں گے نیوٹران نمبر اور اس کا ایٹامک ماس پروٹان اس میں ہے 6 نیوٹران اس میں ہے 6 اس کا ایٹامک ماس کیا بنے گا دوسرے ایسوٹوپس میں پروٹان 6 ہیں نیوٹران 7 ہیں اور اس کا ایٹامک ماس کیا بنے گا ترٹین تیسرے میں تیسرے میں چھ پروٹان ہیں اب پروٹان سب میں سیم رہیں گے نیوٹران نمبر چینج ہوگا صرف جس میں آٹھ ہیں اس کا اٹھا ہم ماس کیا بنے گا پورٹین اب کاربان کا اسٹیبل آئیسوٹوب ہے یہ والا کاربان ٹویلیو کاربان ٹویلیو کیا ہے اسٹیبل آئیسوٹوب ٹھیک ہو گیا اب ہم پڑھیں گے کلورین کا آئیسوٹوب اب کلورین کے دو آئیسوٹوب ہیں کلورین میں دیکھیں گے پروٹان نیوٹران اور اس کا اٹامک ماس اب پروٹان اس میں ہے سیونٹین نیوٹران ایٹین ہے تو اس کا ماس کیا بنے گا تھرٹی فائیو اس میں پروٹان سیم رہیں گے نیوٹران صرف صرف چینج ہوں گے اس کا ماس کیا بنے گا تھرٹی سیون اور اس کے تقریباً یہ ہے دونوں ہی اسٹیبل آئیسوٹوب ہیں کلورین کے تو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو سمجھا ہو گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اب ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آگے والی ویڈیوز آپ مس نہ کریں بہت شکریہ